شہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے وہ پیسہ شہر لیتا ہے اس کے بچے لیتے ہیں سسرال والے لیتے ہیں ایک عورت تیری ذمہ داری ادا کرتی ہے آفیس بھی دیکھتی ہے گھر بھی دیکھتی ہے لوگوں کو بھی دیکھتی ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی کونسا سماج ہے یہ کونسے لوگوں تم تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہر سنف نازک کہتا ہے میرا خدا عورت کو میرے رسول عورت کو کہ نازک ہوتی ہے عورت تم کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو اس کے ساتھ کہ اس کو مشین سمجھ لیتے ہو یہ غلام بن جاتی ہے صبح شام تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے رات کو تمہاری خدمت کرتی ہے اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے جوب بھی کرتی ہے گھر بھی دیکھتی ہے اور اس کے باوجود بول ساری زندگی زلیل ہوتی ہے کیوں کیا یہ میرا اسلام تھا کیا یہ میرے اسلام کی تعلیمات تھی کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا کور ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو یہ سماج ذمہ دار ہے جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے میں خودکشی کر گئی وہ ہس رہی تھی وہ اس لیے نہیں ہس رہی تھی وہ تمہارے پہ ہس رہی تھی وہ سماج پہ ہس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں میں تمہاری بیٹی تھی میں اس ملت کی امانت تھی اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا بے غیرت مسلمان نوجوانوں کہاں ہے تمہاری غیرت کون سے مسلمان ہو تم لوگ شرم تم کو مگر نہیں آتی بے شرمو نکا کا سوڑ بھی تم لڑکی والوں کا پہن کر آتے ہو اتنے بڑے غلام اور حکومت کرتے ہو اس ڈیڑ پسلی عورت کے اوپر اس بیوی کے اوپر اس اس بیٹی کے اوپر جو ہو جس کے ماں باپ بک جاتے ایک شادی کرنے میں اور اس کے باوجود تمہاری غیرت نہیں جاگتی کتنی عائشہ عارف خودکشی کریں گی کتنی عائشہ عارف خودکشی کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں یہ کیونکہ تم لوگ ہمارے نوجوان لوگ سب بھول چکے سب کو پتہ ہے جب شادی ہوگی تو خزانہ چل کر آئے گا قارون کا خزانہ چل کر آئے گا اور ایک شادی کا قرضہ اتارنے میں لڑکی والوں کے ہوا نکل جاتی ہے قرض کے تلی تب جاتے ہیں ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں اگلی بیٹیوں کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلا قرض آدھا ہو جائے تب دوسری شادی کریں گے کس طرح کے نوجوان ہو تو ارے اللہ نے تمہیں نوجوان بنایا اپنے قوت بازوں پر یقین تو کر کے دیکھو کر کے تو دیکھو کہ ہر چیز تم سسرال پر ڈیپینڈ ہو کر کیوں سوچتے ہو جوب تمہیں وہ دلوائے گھر تمہیں وہ دلوائے گھر میں سامان تمہارے وہ بھروائے بچہ تمہارا پیدا ہو خرچہ وہاں سے اٹھے کون سے نوجوان ہو تم کون سے ملت کی امانت ہو میرے نوجوان مسلمان نوجوان ہو اس طرح کے ہوتے کائر ہو گئے ہو تم آج ہی تیہ کر لیں اگر تمام مسلم نوجوان کے جہز نہیں لیں گے اما ہم ہم سمپلی نکاح کریں گے ہم صرف لڑکی دیکھیں گے اس کا کردار دیکھیں گے یقین مارو قسم خدا کی کوئی ماں باپ تمہارے ساتھ زوردبردرستی نہیں کر سکتے نکاح کو عام کرو ارے تمہاری وجہ سے زنا عام ہو گئے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شادیوں کے لئے اتنا تام جھام کر دیا کہ اس سے زیادہ آسان لوگوں کو زنا لگتا ہے زنا آسان ہو گیا نکاح مشکل کر دیا میرا اسلام کیا کہتا ہے میرا اسلام کہتا ہے نکاح کو آسان کرو زنا خود ختم ہو جائے گا تم نے کیا کرا تم نے نکاح کو مشکل ترین کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا ارے کر کے تو دیکھو کتنا سکون ہوتا ہے نکاح کے اندر کر کے تو دیکھو سادگی میں جب چار لوگوں کو اندر چار لوگوں کے ساتھ تم اس لڑکی کو لے کر آو گے تو تمہاری روح کتنے خوش ہوگی تمہارا ضمیر کتنا خوش ہوگی